اسلام علیکم گائز آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے چلیں کہ چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے پاکستان سکوارڈ میں تین بڑی تبدیلیں کر دی ہیں جن میں محمد آمر کو سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے اور دوسرے نمبر پر سیم عیوب کو بھی پاکستان ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے اور تیسرے نمبر پر اماد وسیم کو بھی پاکستان سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ کن تین کھلانیوں کو سکوارڈ سے باہر کیا گیا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک تو حسن علی کو ٹیم سے باہر کیا جا رہا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اسامہ میر کو بھی پاکستان سکوارڈ سے باہر کر دیا گیا ہے اور تیسرے نمبر کی بات کرتے چلیں تو محمد وسیم جونئر کو بھی باہر کر دیا گیا ہے دوستو اس فیصلے سے کیپٹن بابر آزم بھی خوش ہیں کیونکہ پاکستان کوئی چھوٹے موٹے ایونٹ پر نہیں کھیل رہی اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایونٹ کا حصہ ہے اور آئی سی سی او ڈی وارڈ کپ میں شامل ہے جس جو کہ انڈیا میں کھیلا جا رہا ہے اور اگر اس طرح کی سکوارڈ ہو کے نیوزی لینڈ سے بھی پاکستان ٹیم ہار جائے وہ بھی ایک معمولی میچ میں تو پاکستان ٹیم آگے کس طرح بڑھے گی اس لیے یہ تبدیلیاں کرنا ضروری تھا چیپ سیلیکٹر کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم میں